How to solve these types of questions کہ اس طرح کی جو questions ہوتے ہیں انہیں کیسے solve کیا جاتا ہے اور ان میں کیا logic ہوتا ہے تو اس question کو solve کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ dog multiply dog equal to 16 اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 multiply 4 equal to 16 dog multiply cat multiply cat equal to 36 یعنی dog کی value تو 4 ہے اب یہاں cat کی value کیا ہو تو یہ 36 آئے گا تو cat کی value کا 3 ہو تو 3, 3, 9, 9, 4, 0, 36 ہوتا ہے تو یہاں dog کی value ہمارے پاس 4 آگئی cat کی value ہمارے پاس 3 آگئی تو اب یہ جو parrot ہے اس کی value کیا ہوگی ان کی 72 بنے تو اس کی value 6 ہوگی 6, 3, 18 اور 18, 4, 0, 72 ہوتا ہے اب dog cat اور parrot کی value کو سم کرنا ہے dog کی value 4, cat کی value 3 اور parrot کی value 6 یہ مارے پاس 13 بچ جائے گا نہاں پاس 6 یعنی دیڑی 그ین